بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا محضبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے فیفا ورلڈ کپ ٹوانٹی ٹو میں میڈن پاکستان فٹبالز کا استعمال کیا جانے کے بارے میں ناظرین اکرام فیفا کی جانب سے حال ہی میں الرحلہ نامی افیشل میچ گیند کی نکاب کشائی کی گئی میچ کی گیند پاکستان میں بنتی ہے اور اسے دنیا کی دوسری سب سے بڑی سپورٹس کمپنی ایڈیڈاس تیار کرتی ہے الرحلہ کا ترجمہ عربی میں سفر کے طور پر ہوتا ہے اور ایڈیڈاس کے مطابق اس میں فن تعمیر مشہور کشتیاں اور میزبان ملک قطر کا جھنڈا شامل ہے ناظرین اکرام دوحا قطر میں ایک شاندار تقریب میں میچ گیند کی رونمائی وائل کپ کے سابق فاتح اکر کسیلا اور کاکا نے کی یہ رگتار چودویں گیند ہے جسے ایڈیڈاس نے میگا ایونٹ کے لیے تیار کیا ہے ناظرین اکرام پاکستان انیس سو بیاسی کے فیفا وائل کپ کے بعد سے بازابتہ میچ گیند بنانے والا ملک ہے تاہم پاکستان نے برازیل میں دوہزار دس اور دوہزار چودہ کے وائل کپ کے لیے فٹبال فراہم نہیں کیے تھے لیکن انہیں روس میں ہونے والے دوہزار اٹھارہ کے وائل کپ کے لیے میچ گیندوں کی تیاری کا ٹھیکہ فراہم کیا گیا تھا ارجنٹائن کے سپر سٹار لیونل میسی اور جنوبی کوریا کے سٹار سون ہیونگ من ایڈیڈاس کے افیشل میچ گیند کے پروموشنل سٹار تھے ناظرین اکرام ارہلہ ٹورنمنٹ کی 92 سالہ تاریخ میں پہلی وائل کپ گیند ہے جو پوری دنیا کی زندگیوں پر مصبت اثر ڈالنے کے لیے براہ راست فنڈ اکرٹھا کرنے میں حصہ ڈالے گی ارہلہ کی خالص فروخت کا ایک حصہ کامن گول مومنٹ میں حصہ لے گا ناظرین اکرام فیفا وائل کپ دوہزار بائیس اکیس نومبر کو قطر میں شروع ہونے والا ہے 32 ٹورنمنٹ کا ڈرہ دوہا میں ہوگا ناظرین اکرام پاکستان کی کھیلوں کی مصنوعات پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پاکستان میں تیار کی جانے والی کھیلوں کی تمام مصنوعات کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے جس سے پاکستان کی برامداد میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور پاکستان خوشحالی کی جانے بڑھ رہا ہے ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ